نحمده و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ او کما قال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر اِنَّا أَعْطَيْنَا اَكَلْكَوْثَ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَ لَا رَسُولُهُ النَّبِي بِالْكَرِيمُ اللہ مولانا العظیم سیدی یا حبیب اللہ مولای صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیل الخلق کلہمی یا اکرم الخلق ما لمن علول به سوا کا عید حلول الحادث العممین يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَا قَاصِدَنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَایَا وَاسِعَ الْكَرَمِينَ ثُمَّ الرِّضَا عَنْ أَبِي بَكْرِهُ وَعَنْ عُهَرَامُ وَعَنْ عَلِيْهُ وَعَنْ عُحْمَانَ ذِلْكَرَمِينَ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیل الخلق کلہمی اللہ رب العزة جل وعلا کی حمد حضور نبی رحمت نور مجسم شفی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلمہ کی بارگاہ اقدس میں حدیعہ دنی وصلاح ارز کرنے کے بعد اللہ رب العزة جل وعلا کا بے حد شکر کہ اس خالق مالک نے محرم الحرام کی ان بابرکت راعتوں میں مسجد میں نماز عشاء کی حدائی کے بعد حضور ربی مکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ کی ختم نبوت اور آپ کے شہزاد عمام علی مقام عمام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظیم قربانی کی یاد میں سجی اس فضل میں حاضری کی توفیق بخشی ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک پاہدہ میں قبول و منظور فرمائیں گرامی قدر ادران تمہیدی جملے زیادہ بورنے کا قائل نہیں اپنی گفتگو کا آباز کرنا چاہوں گا اس گزارش کے ساتھ کہ اگر بعد آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ نے کنجوسی نہیں کرنی محبت سے سنانا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ کی آپ تعریف کرنے خوش ہو رہے ہیں اللہ کی حمد بیان کرنے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی پاک کرنے والے کو یہ حوصلہ ملتا ہے کہ جن سے میں بات کر رہا ہوں ان تک میری بات پہنچ رہی ہے محبت سے کہنے سبحان اللہ عزیزانِ قیرانِ قیدر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس خالق مالک نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا یہ اتنی بڑی نعمت ہے اس کا اللہ کی طرف سے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے یہ سائز کا اعجاب کی دولتیں دینے کے بعد بھی اگر اس کی طرف سے اتانا ہو تو یہ نعمت نہیں ملتی ہے یہ ساری نعمتوں میں سے جو بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے کیونکہ نعمتیں تو اس کی اتنی ہیں تو فرماتا ہے اے ایمان والوں اے دنیا والوں اگر تم میری نعمتوں کو گھننا چاہو شمار کرنا چاہو کاؤنٹ کرنا چاہو تمہاری گنت کی گنتی ختم ہو سکتی ہے تمہارا علم شماریات ختم ہو سکتا ہے تمہارے عدد ختم ہو سکتے ہیں میری نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی تم میری نعمتوں کو چاہ کے بھی گھن نہیں سکتے ہو جب اللہ کی نعمتوں کو ہم چاہ کے بھی گھن نہیں سکتے کہ ان ساری نعمتوں میں سے جو پھر بڑی بڑی نعمتیں ہیں سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا حبیم عطا فرمایا ہے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کی صورت میں اللہ نے اپنا محبور ہتا فرمایا ہے نبیوں کا اماع عطا فرمایا ہے اور دوسری سب سے بڑی نبی جو اس آتا کی نظر کی طرح سے بہت سمعی ہے وہ اسلاف کی نعمت ہے اللہ کا شکر ہے ہم اسلاف کو ایک مانتے ہیں اور اسلاف کے رعیم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں یہ ہماری سب سے بڑی خوش مکری ہے دیکھئے بڑے 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 نکھے لوگ بڑی بڑی بڑے بڑے لوگ اپنے ہاتھ سے بہت سے بناتے ہیں اس کے ساتھ میں ساتھ سجنے میں لگ دیتے ہیں اور اس اپنے ہاتھ کے بدائے ہوئے خود کو اپنا خدا کر دیتے ہیں وہ کتنے بڑے بدرصیب ہیں جو گائے کو اپنا خدا ماندھے ہیں جو گائے کے پیشاپ کو پیتے ہیں کہ جس کا پیشاپ نینے سے ہماری بیماری اقیق ہو سائیں گی وہ کتنے بڑے بدرصیب ہیں جو چاند سکارے اور سورس کو اپنا خدا ماندھے رہتے ہیں وہ کتنے بڑے وقت ہیں جو درستوں کو دارے کو پچھلوں کو اپنا خدا مانے مہتے ہیں کیونکہ آپ کے خصفہ سے ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا ہے اور اللہ کو مانا اس کے پابو کی بنا سے ہے اللہ کو مانا ہے اس کے پابو پر دیکھ کے مانا ہے کہ یارو جس نے اپنے حمیب کو اتنا خصف جوال اور کائناتوں کے ہاں ایم سے پاک پیدا برمایا ہے اور ناوکی دیت میں تو مانا آنا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے محبت سے ایک مرتبہ رکھے ہیں سبحان اللہ اگر آپ اس طرح بولتے رہیں گے تو میں کوئی گھنٹہ آپ سے بات کر پاؤں گا ابھی میں نے آغاز کیا ہے تبہیدی جملے ارز کرنے کے بغیر میں اپنے موضوع پہ آ گیا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے اسلام کی نعمت اتا سرمائی اور پھر اسلام کی نعمت میں دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَاتَسِمُوا بِعَمْلِ اللَّهِ جَمِيعًا بڑھنے کے بعد بہت سارے ذرکے ہیں کوئی سو ساتھ پہلے کوئی دو سے ساتھ پہلے کوئی تین سو ساتھ پہلے کوئی زمانے صحابہِ قرآن میں موجود میں آیا ہے یہ سارے ذرکے ہیں اور فرموں سے رب نبی منا کیا ہے رب کے حدیر نبی منا پہ آیا ہے ہم فرکر نہیں ہیں ہم فرکر نہیں ہیں ہم جمعات ہیں آلِ سُدَّت وَلْ جمعات ہیں ہم فرکر نہیں ہیں ہم فرکر ہیں جنہوں نے وہ دین خام رکھا ہے جو دین اللہ نے بھیجا ہے اور پڑھنے کے حسود اللہ نے اعطا فرمایا باقی سارے فرکے ہیں میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں باقی سارے فرکے ہیں ہم فرکہ نہیں ہیں محمد نے کہا میرا گلا بڑا ہی سارا آوے یقین کرو میں ڈنڈی ویگ لو پھر بھی نہیں مار رہا ہوں جے میرے بولنے چکا کسر آیا تو پھر کسی تلاریا بول لگو تیرے کسر میرے بولنے چا نہیں تو پھر کوئی اڈیا لگو یہ کسر کوئی نہیں رہنی چاہیے ہم فرکہ سارے بولیں گے ہم فرکہ ہم فرکہ ہم فرکہ باریت میں لعنم کھیلتے ہیں ہم فرکے بنانے والوں کو اسلام کا دشمن بانتے ہیں ہم فرکہ باریت کو بڑائی سمجھتے ہیں ہم فرکہ باریت کو اسلام کے خلاف سامس سمجھتے ہیں اس لیے کہ ہمارا عقیدہ وہ جنابے پالا دو سو سال پہلے کسی فنکلی نے تیار نہیں ہوا ہمارا عقیدہ دین سو سال پہلے تیار نہیں ہوا اللہ کا شکر ہے ہمارا عقیدہ وہ ہے جناب کے قرآن نے ویار کیا ہے یا معمول کے خرمان نے ویار کیا ہے زندہ بار تو ہم جماعت ہیں الحمدللہ تو آج کے بعد سینت چوڑا کریں ہم جانگے دیں میں کہ جان دے رہنے فرکہ جانگے میں جان دے رہن زاڑی بلا تو فرکہ جائیں گے نا ہم تو فرکہ نہیں ہیں ہم تو جماعت ہے ہم تو جماعت ہے اور ہم تو بہت سے جماعت ہے فرکے فرکوں جی میں تھوڑی سی حالت آپ کے سامنے رکھ کے آگے بڑھتا ہوں فرکے ایسے ہیں کہ یومے سے دیت آتا ہے تو ایک فرکہ جلوس نکالتا ہے یومے فاروق کی آزد آتا ہے تو جلوس نکالتا ہے یومے عثمان آتا ہے تو جلوس نکالتا ہے دوسرا فرکہ وہ ہے یومے حریہ یہ تو جلوس نکالتا ہے یومے حسین آئے تو جلوس نکالتا ہے یومے حسن آئے تو جلوس نکالتا ہے یہ دو کا فرکے اور صحابہ کے نام پہ جلوس نکالتے ہیں یہ پہدے پہدے کے نام پہ جلوس نکالتے ہیں لیکن اقلاقہ لبی کےagnaق کا جلوس بیروجل کے نزدیر پہچائز نہیں ہے نبی کی وراجلی پیپر ان کے نزدیر کے جائز پہل destruction تو یارو ہم تو صحابہ کی عصد کرتے ہیں اس لیے کہ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں ہم تو اہلِ بیعت کی عصد کرتے ہیں اس لیے کہ یہ میرے نبی کی اہلِ بیعت ہے اگر نبی کی یہ اہلِ بیعت نہ ہوتی تو ہم بھی اسے بافتر نہ کرتے اگر بطر اور بطر اور خوضان میرے نبی کے صحابہ نہ ہوتے تو ہم بھی اسے بافتر نہ کرتے یہ پھر کہہ دے اور جماعت میں فرق ہے موسیقی موسیقی نبیدہ ملاد کون مناتا ہے اینج کرو الحمدللہ جندہ روی ہے یاتی ہوئی بابا خوش گتی ملاد کون مناتا ہے میراج کون مناتا ہے تو اس کا مطلب پھر نبی سے کنیکشن کس کا ہوا نبی کے ملاد کے وہ بھی ممکر نبی کے ملاد کے یہ بھی ممکر میں کہ اپنا اپنا نصید ہے کوئی سیادہ کا جلوس لکار رہا ہے کوئی اہلِ بیعت کے نام کا جلوس لکار رہا ہے سنوی وہ ہے جو آپ بنا کے لار کیے ملادت کا جلوس لکار رہا ہے اس لیے کہ کائناتیں نہ ہوتیں اگر وہ نہ ہوتیں کچھ بھی نہ ہوندہ جو نہ ہوندے یہ ساری نصفتیں باعث اعترام ہیں اہلِ بیعت کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے صحابہ کی محبت ہماری پہچان ہے لیکن رسید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصفت نہ ہو کائنات میں بڑے بڑے ابو بکر آئے چلے گئے بڑے بڑے ابو بکر آئے چلے گئے لیکن ابو بکر صدیق کے نام پہ ہم کیوں تڑکتے ہیں نصفت ہے عمر بڑے آئے لیکن اس عمر کا نام سن کے ہم مکر سر گھنتے ہیں تو عزیزہ نے من یہ بنیاد سمجھانے کے بعد کہ ہم جماعت ہیں اور ہم فرقوں کو برا جانتے ہیں فرقیں نہیں ہونے چاہیے فرقیں نہیں ہونے چاہیے جماعت ہونے چاہیے جماعت آہلِ سنت صرف اور صرف آہلِ سنت جو عقیدہ آہلِ سنت ہے ایڈہ سترا ایڈہ پکا ایڈہ کائناتِ عظیم عقیدہ ہور کدرے بھی نہیں لبدا کچھ کہنے نے کہ جبریلِ امین آیاتِ اورپا سے چلا اورپا سے گیا جاگ دے ہو ستے ہو میں نے سبحان اللہ نہیں کہنا ایک فرقہ کہنے دا ہے کہ جبریل پول گیا آیا اورپا سے سی آہ اورپا سے گیا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سی آنا انہیں پول کے آگیا ایڈہ کائیدہ دوجہ پاسے اوکیندہ نے نماز پڑھ دیا ہے نا بیل دا خیال آ جائے نماز ہو جانتی ہے نبی دا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی استغفراللہ ذرا دب کے عقو این فرقے جماعت دا کی دا کیے جس نماز مصطفیٰ سونے دا خیال آ جائے وہ نماز قبول ہو جانتی ہے نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی میں کہ نماز نہیں تو تے بجلی کے بیل نہ خیال آ جائے وہ نماز ہو جانتی ہے ہو جانتی میں کہ بچے آنا خیال آ جائے ہو جانتی ہو جانتی میں کہ کھلی دکان انتہان چلا جائے ہو جانتی ہے ہو جانتی میں کہ مورسیکل انتہان چلا جائے ہو جانتی ہے ہو جانتی میں کہ روٹی انتہان چلا جائے ہو جانتی ہے ہو جانتی میں مسجد بیٹھا میں دس نہیں سکتا نماز فرق نہیں پہندا میں کہا تیری نماز فرق نہیں پہندا تیروں اینج دیں نمازہ مبارک سانو اینج دیں ایک بھی اللہ بجائے ایک بھی اللہ بجائے کہ جیسی پاک انتھیر ہے یہ حاضری بدینے پاکے چھو دے تو اٹی سوان اللہ بڑی کمزور آئیے یا میرے کان خراب نے محبت رکھتا ہم سمجھ دیں جس نماز میں دنیا کا سیان آئے رب قبول تو وہ بھی بڑھا لیتا ہے اور جس نماز میں عامیرہ کے انداز کا سیان آ جائے وہ نماز رب قبول سیان آ لیتا ہے اس وزاستو بات اگے چلیئے اور ٹھوڑا رہے گالنو لے کے ٹوری اگے ورنہ اس موضوع بھی کنٹا لے کے جانا آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا قرآن کی آیتیں دو پڑی ہیں ختمِ نبوت بھی ان میں سے بیان کرنی ہے نبی کی اہلِ بیعت بھی ان میں سے بیان کرنی ہے یہ سننا چاہو گے دیکھ کر آنگا نہیں دے محبت نبوت بھی ان میں سے بیان کر رہا ہے اپنے حبیق اسے ہم میں سے ہر زندہ اپنے آنے والے کل سے خوف جدا ہے جتنے ہم بیٹے ہیں ہمیں در ہے پتہ نہیں اگلے لگے ہماری زندگی کے ساتھ کیا ہو جائے ہیں کسی کے اللہ نہ کرے کسی کے کاروبار کو آگ لگ جاتی ہے کسی کو ہم سب بیش آ جاتا ہے کسی کا والد خوف مجابتہ ہے کسی کا بچہ انتخاب کر جاتا ہے ہر بندہ اپنے آنے والے لبے سے ڈر رہا ہے خوف میں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میں پتہ نہیں زندہ رہوں گا کے نہیں رہوں گا پتہ نہیں میرا کاروبار اسی طرح رہے گا کے نہیں رہے گا پتہ نہیں میرا پہتا میرے پاس رہے گا کے نہیں رہے گا پتہ نہیں میری مزارت میرے پاس رہے گی کہ نہیں رہے گی پتہ نہیں یہ عزت جو ابھی مل رہی ہے یہ کم میرے پاس ہوگی کہ نہیں ہوگی ہر بندہ در رہا ہے ہر بندہ گھمرا رہا ہے آنے والے حب سے خوف ستا ہے پتہ نہیں کم کیا ہو جائے ہم نے دیکھے ہیں ہم نے دیکھے ہیں جو آج عزتوں کی بردیوں پہ ہیں کل ہم کا کرتے ہوئے دیکھا ہے مزارتہ رسمہ کے تکلے لیٹے ہوئے ہم نے جر جاتے ہوئے دیکھا ہے مزارتہ رسمہ کے مزے دیتے ہوئے ہم نے پاکسی کا خطہ جھولتے ہوئے دیکھا ہے کارے والے جنابے والا کتنی ترقی یہ تھی کہ وہ جنابے والا خود کچھ کر کام نہیں کرتے تھے لیکن ہم نے کم تو مانگتے ہوئے دیکھا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو ہاتھ میں جنابے والا ایک نار انجام سے توچار ہوتے دیکھا ہے سرداد و سہر کوئی معمیودی صدر دل تھا لیکن ہم نے اس کو بڑے بڑے لوگوں کو بسواہوں کو دیکھا ہے تو کائنات نے جو آتا ہے وہ اپنے انجام کو لے کے پریشان ہو ستا ہے وہ اپنے آنے والے کل کو لے کے پریشان ہو ستا ہے لیکن رب کا قرآن جہاں پڑتے ہو تو سنیوں سینہ تھر جاتا ہے سنیوں سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ رب نے آل سنت کا عقیدہ عقیدہ رب کا قرآن جب پڑتے ہیں میں بھی پریشان ہوں آپ بھی پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا لیکن رب کا قرآن بولتا ہے بلن آخراتو خیر اللہ کا منال اولہ محبوبہ سارے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا اے رب یہ ایران کر رہا ہوں بلن آخراتو خیر اللہ کا منال اولہ سوڑیا ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے تیرے لیے بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی یہ میری آواز آخری بندے تک بغیر ساؤنڈ سے پہنچئے تھے یار اے ویقوات جوڑ کے کہنے سوان اللہ کہلو ایڈی کنجوسی نہ کرے اگر توسی بھی مراسی ہیں نوٹ سوٹ سوٹ گے سوٹ سوٹ گے تو آنویں کو مولوی سوڑنٹ دیلی کردہ کیا نے مراسی سنا ہو ساں قرآن سنے آگروں رب دا قرآن سنو محبوب دا فرمان سنو گانے دے ترض دے کلام نو سنو گانے دے ترضہ پکا گیا ہے تو آنو سناندے نو تُسی نوٹ بھی دینتے دیو وا وا بھی کردیو اینڈ کے ہاتھیں آنDS کرو تُسی یا نی کردیو ہاتھاں جو جا دیو ہاتھاں جا دیو بی جاو توسی بی جا دیو تو میں تو انہوں کو کیا انجدہ ڈراما کرنا سے میں نے صرف ایک کہہ رہا ہے لیڈی زبان رب دیتی ہے اپنے ذکر واسطے جنہوں نے زبان رب نے دیتی ہے محبوب تو ذکر واسطے انہوں نے حلال ہوتے پیار کہنے وہ سبحان اللہ تو بھئی ہر بدہ پریشان ہے کہ پتہ نہیں کل میرے نل کی ہو جائے گا واحد ذات مصطفیٰ کریم دیئے رب فرماندہ توجہ میرے عل توجہ ساؤنڈ باندھو انہوں نے میری گالی گواہ دن دی اینجے رکھے بھی میں تقریب سنا لگا تو ہلو میرا گیڑا گلہ کاٹے توجہ رب فرماندہ محبوبہ ہر بندہ پریشان ہے کہ صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا کاروبار اتھے رہنا ہے کہ اتھے آ جانا ہے ہر بندہ پریشان ہے آج وزیر دی وردی ہے کل اتر جاوے پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں ہر بندہ پریشان ہے رب فرماندہ وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ اوہ سنیو پہلوں میں اوہ نبی عطا فرمائے وقت جیمے جیمے لنگ را جائے گا اوہ دیا ہزتا ہور بز دیا جانے گی دیا جانا ہے بزریا علماء جیڑا ہے او دن اللہ آنا لائے اللہ تیرے واسطے بہتر تو بہتر تو راب دا پاڑا جیڑا اینو نام مننے ہو کیے کافر راب دا قرآن نہیں مننے گا جیڑا اینو نامنے ہو کیے ایٹا پولا جانتا ہوں جیڑا اینو نامنے ہو کیے جیڑا اینو نامنے ہو کیے ان توجہ کار میرے عزیز توجہ تیار میرے الکار پورا تیار میرے ال رکھی نبی تو وڈا ہودا ہے کوئی کائنات ایچ نبی تو بڑا ہوتا ہے کوئی کائنات اچھا رسول نبی اچھا تو بڑا سٹیٹس کائنات اچھا رب دی ذات نے کوئی اور بڑایا نہیں توجہ میرے اور میرے عزیز گل ضائع نہیں ہوندے نہیں رب نے کائنات کو جنہا سب تو بڑا مرتبہ اپنی ذات تو باق اور نبی اور رسول پر بڑایا ہے نبی ابھی جو رسول افضل رسول نبی جو جناب مارا اعلیٰ اعلیٰ رسول افضل اعلیٰ رسول نبی جو آمینا منداز افضل تکویا بات از خدا وزور کو توری کسائے مختصر آج وزیر اعظم اگر کیا جاوے کہ آرہ نبیلہ عید باستے عیدے تو بہتر تو مطلب ہے کہ کاٹ تو کاٹے وہ وزیر اعظم کے ہونا چاہید ہے اے نہیں کہ آج دا وزیر اعظم کل جیلے چھوے دیسی جا کے کہیے چھوڑے آج آج تو وزیر اعظم نہیں لیا جیلے چاہ گئے باہ باہ بڑی ترقی کی تھی آج بڑے چگے حالاتہ میں چاہ گئے ایسا نہیں ہوتا اے پہیدی آسن کٹو 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 ربے لہتر مندر مندر آفرت خیرن نکا ملن اونا سوڑے آ کہ نو ایسی رشادت نکا فرمائی ہے تیرے بعد قیامت آسکتی ہے ہو کوئی نبی نہیں رہا سکتا کیوں جو نبی دو باہ نبی آگیا تو بلالآخرت خیر اللہ کا میرا اولا کٹھے گیا حضور تو اسی کب ہو حضرت نو کہ حضرت ساڑے واسے دے توہڑے دو ود بند ہی کوئی نہیں توہڑے دو ود آلیم ہی کوئی نہیں ہے جی پھر حضرت دے ممبر دے اتھے لے آگے ایک جو میں لوں بغیر ہے نہ ندر سے ہو کوئی کانا بٹھا دیو جو جاگ دے ہو تو مگا لگ لی کرلا سلامت رہو یار میں کیا ہی پتہ نہیں تقریر نہیں ہونی آج لیکن خوشکر چھڑے آگے دل سے کہہ رہو دل سے کہہ رہو منافقت مجھے آتی نہیں بناوٹ مجھے آتی نہیں میں تقریر شروع کی تھی کیسی دا نہ لیا کہ تریف کی تھی ہے نہ میں ڈاکٹر شید صاحب دا نہ لیا میں تیر صاحب دا نہ لیا نہ میں رزاق صاحب دا نہ لیا میں نہ منافقت صاحب دا نہ لیا میں کسی دا نہ نہیں لیا اتتا تک کہ میں بابی اور دا ناوی نہیں لیا نہیں لیا ٹھیک ہے نا کیوں جن کی نوکری کرنے آئے ہیں ان کا ذکر کر لے ہم ساتھ ہونے کے نوکر ہیں یہ بھی ہونے کے نوکر ہم بھی ہونے کے نوکر یہ بھی ہونے کے نوکر لیکن توجہ کرنا اپنے محلے کی کو قرآن پڑھائیں تجھے نماز پڑھائیں ایک جنے پہ ان کو بتائے بغیر تو کسی کانے کو کسی مہنگے کو کسی چپے کو کسی زنگی کو کسی شراثی کو کسی برسیردار کو کسی پد شکل کو لاک اینڈ نمبر میں بٹھا دے اور موکنز آپ کو یہ کہے چونکہ آپ کا مقام بہت اوچھا ہے اس لیے آپ کی جگہ پہ اس مقی کو بٹھا دیا ہے تو ہر بندہ تجھے جھوٹے مارے گا وہ کہے گا کام سا مقام تمہیں رہا ہے اگر کوئی ان سے وفار رکھتا تو ان کی جگہ پہ کسی آس پر نہ بٹھاتا اور کتنا بڑا نالتی ہے وہ جہاں بنا کے لائے کی جگہ پہ کسی کانے کو بٹھاتا مرسید نمازہ تے لائے کیا مرسید نمازہ تے لائے کیا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَقَ مِنَ الْأُولَى اے وَادَاِ رَبْتَ تَوَجْحُمْ مِنَا سوڑے نا حل آنا نا میلنا پیچھلے پیچھلے نا لو تیرے باستے بہتر 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 پتہ چلے آپ قیامت پہ آسکتی ہے ہو رہے نبی کوئی آسکتا سیدھے نا خود آکے ہو رہے نبی آسکتا اچھا میں اونے تل کرسی دے بیٹھے ہیں سو فا بڑا چنگا میرے تھلے ہاں جی سٹیج بڑا سونا بڑے ہیں میرے سامنے جن آپ تسی بیٹھے ہو بڑے پیار آلے میں تو انوکا ماں جی میں وزیری آزمہ مان لاؤں ہاں جی سب دو پہلے بے کو رزاک صاحب نے انکار کرتا یارد دے مہنڈا سے ہی مان لندہ نہیں ماننا یار مان لو تو اڈی میر بن کیوں کیوں نہیں ماننا موجود ہے جنہوں بڑایا جی ہو موجود ہے او دا کینا کینا او دے ہونے اگر دوجہ بندہ دعویٰ کرے تو یا بیوپوف کھو گے یا پاگل کھو گے کہ یا گڑا پاگل ہے اس حملی دے سیٹا اونا جی دیا اوٹ اونا لے جبے بھی لے اوہ لگا لے لیکن وزیری آزم تھی وہی ہے نا تھی وہ کودے سامنے کورسی دا کے میں بے جوا اے بھی وزیری آزم میں بھی وزیری آزم اے دورے پاکستان دا وزیری آزم میں صرف اسلام آباد دا وزیری آزم وہ کہے گے کہ اے خددار ریاستہ یا اے درد ماضی توازن خراب ہے اور اگر کوئٹی ریاستہ وزیری آزم نے سامنے کوئی کورسی ڈا کے کرے میں اس وزیری آزم نے تھن لے ہا لیکن میں بھی وزیری آزم ہا تو یا کسی خددار کہے کہ کسی خددار ریاستہ یا پاکستان دے پاکستان دے چھتا کر آکے انہو بجلی دے چھتے دو آؤ اور یا وزیری آزم دے آمدے جاندے رہ لے دے لکھا کروڑا وزیری آزم میرے مشتفہ کریوں دی نہ لینے مبارک دے نہ لکھا کروڑی ملتی دے قربان پھل دے جا سکتے دے اور یا رو جیرا اینڈا لڑھا داری کرے کوئی سزا بہت دے کہ جیرا آمینہ دے توجہ وابڑا لے چاہ رہے ہیں میں گل لڑی نہ تھوک بجا کے کرا تو کوئی نہیں آگئی ہے تقریر میں نے امیدہ تو سے بھی سوننا لے بیٹھو آج کارلند ہے توجہ میرے حال اگر تو آنے وزیری آزم دے سامڑے کرسی ڈا میں ہو لو کی کم ہوگے پاگل تیجے پاگل نہ ہوئے تے پھر کی کم ہوگے غددار پھر کی کم ہوگے غددار تے وزیری آزم دے عوضہ ہے مستقل تھے ہے کوئی نہیں دو سال پہلے وزیری آزم کون سی شاید خاکان عباسی شاید خاکان عباسی اس سے پہلے وزیری آزم کون سی نواز شریف اس سے پہلے وزیری آزم کون سی راجہ پروید اشرف اس سے پہلے وزیری آزم کون سی یوسف رضا گلانی اس سے پہلے وزیری آزم کون سی شوقت عزیز کہنا نے مولوی تا کم کی سیاست دے گل کرنا میں کہا کہ مولوی نے گل کر کے تو ایک کو دونوں پتا لگے ایڈی سے ایسا توان نہیں پتا جیڈی سےان پتا اے مولویوں کو پتا کچھ نہیں ہوتا مہینگہ مولویوں کو سب کچھ پتا ہوتا ہے اے مولویوں کو تو وہ بھی پتا ہے جو تجھے نہیں پتا ہوننے تو ہی سبحان اللہ کہنے کیونکہ میں کہا اللہ پڑی کار رہے ہیں نہ کہو لیکن توچھو میرے میرے عزیز میں کہہ کیا رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تیرے وزیراعظم کے سامنے کوئی پرسی ڈاز کے کہہ میں وزیراعظم تو یا غدار ہے یا پاگر ہے اے رسولوں کے سردار کے سامنے جو کہے کہ یہ بھی نبی میں بھی نبی یا غدار ہے یا پاگر ہے یا غدار ہے یا تیرے غدار ہے تو تاں سزا کی ہے موت یہ غدار ہے تو سزا کی ہے تیرے پاگل ہے دا پھر باہر تو چھڑڑا ہی نہیں پاگل لو باہر چھڑڑا ہی نہیں اہمیں باہر رہے گا کسی طرح نقصان کرے گا پاگل بندے تھا کی پتا پاگل بندے اپنی ماں دا ہی سیر پار دیندہ ہیں جی وہ پاگل نہیں تھی اور کی ان توجہ کرنا غدار بھی ہے تو پاگل بھی ہے پاگل کی میں کہاں دا میرے یارا نے کیا جا کرو چینی لیا کی لیا چینی دا نہ سارے ہیں نہ اندہ یار آج کا لب دی نہیں ان سنے ایک سو پانچ رفی یہ کلو ہو گئی ہے کوئی گال نہیں اللہ خیر کرے گا انقلاب ہیں جی اندھے اندھے نے انقلاب ہیں جی اندھے نے کوئی نہیں ایک سو پانچ رفی چینی خیر ہے ایک سو داستی بھی ہو گئی تھی لیل لنگ ہے بندہ تا ایماندار ہے نا توجہ میرے حالے چینی دا نہ اندھا جہاں بچیاں نے کی کہا کہ ٹوریا جا کرو لے کے آ چینی یہ اور ماں تو چھپ گئے کہ ماں بکھے گی لیان نہیں دے گی چینی یہ چھپ گئے کچھنے بڑے آ انہیں جناب بوجھے پرے اپنے بوجھے پر کے بار نکلیا تھی ایک موٹ بھی پر لئی تھی جتو ٹوریا جاوے نا تھی ٹور دیا ٹور دیا وہ بوکنیڈی پریس ہی نا وہ پائی موہ چھپای نا تھی سا جتھے ایسی ہوتھے بروک گیا اکھا بچاسو آگیا اور ہونا کچھ یا ہویا کیا اور کہنے لین چینی یہ سانے لونہ ہے جیڑا بندہ جیڑا بندہ جیڑا بندہ چینی دے نمکے چھوے فرق نہ کر سکے انہوں نے نبی منہ ایک ڈی وڈی زیادتی ہے کہنے لینے نبی ہے اور میں کہ چلے جاؤں زدارے یا پانے لے اتھے نہیں اتھے جو مجھے زدارے اور تیرا نقوبتہ زدارے اور رابطہ فیصلہ ہے انہوں زندہ رہے رہا ہاک ہے انہوں زندہ رہے رہا ہاک نہیں وہ کہنے لینے میں نبی ہیں میں نبی ہیں تو میں کہا اچھا نبی ہیں تو دس تیری امی تو نہ کی ساڑھے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جانتا نام کی سیدہ طیبہ طاہرہ امی آمنہ حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جانتا نام کی حضرت بیبی مریم علیہ السلام ٹھیک ہے ٹھیک ہے نام لیتے لئے سینے تھردے جاتے ہیں ابو جان کا نام کیا ہے کہا عبداللہ نام لیا سینے میں تھندر پڑ گئے یہ ہے نبی جن کو راب النبی بناتا ہے کیونکہ رب جن کو نبی بناتا ہے ان کے لئے ہر چیز کا رب انتخاب فرماتا ہے رب انتخاب فرماتا ہے اینج نہیں ہوں گا بچہ امیرہ دے ہوئے جہاں رات پینٹ لنڈے دی پا کے بھٹتا ہوئے اور لنڈے دی پینٹ میرا پتر سے پا سکتا ہے اور کسی سینجھ دا پتر لنڈے دی پینٹ نہیں پا سکتا کیوں وہ انہوں نے پیسے ہی بڑھا وہ برینڈڈ کپڑے پاندے نے کہ میں کے چیڑے رب دیل نبی ہوں گے وہ بڑے پاک کمال ہوں گے رب کو نا دیا نسلہ دا خود دیمتے کھا آپ در منڈے دے آدم کو لے دے اپا عبداللہ داتے اور اپا تو لے کے اپنیاں میں داتے ہر باب دے مشاہ لے ہر ماں بے مشاہ لے ہر باب دے مشاہ لے ہر ماں بے مشاہ لے راب دے انتخاب راب فرمایا سونے ہاتھ دنو ابھی اپنایا ہے کہ تیرے حال کوئی انگل چکلوے اسا قصر رہنی نہیں دینی اسا قصر رہنی نہیں دینی ادھے اتھے میں قرآن تو دلیل دے کے اگے چل تو ادھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا جدو اعلان نبوت فرمایا کافرہ نے کیا دلیل دیو نبی ہوں دی دلیل دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایس موقع دے اتھے دلیل کی دیتی چند دو ٹوٹے نہیں فرمایا دوبیا سورج واپس نہیں بولایا درختہ نو نہیں ٹڑایا بطران گلو کلمہ نہیں پڑوایا اس سارا کچھ ہاتھ کے لیکن ایس موقع پہ نہیں فرمایا جدو اعلان کیا نبی ہوں سچے دلیل دے اور نبی ہوں دی نبی پاک نے یہ دلیل دیتی یہ سنو کے سمجھ آرہے ہیں دچوں کو نہیں لینا جدو اعلان کچھیا نبی ہوں دے دلیل دے ہو فرمایا فاقہ نبی ہوں فیک ہوں دلیل کبھلی اور کونٹے سم نے پیدا ہو چارل کی سار جلتی ہے جلاپنی چکنی دے جنرد کرو چارل یہاں سالہ میں میرے ماں واپ دے چکنی دے جنرد کرو میرے دادی دادا تے میرے پڑ دادا بڑ دادی تے میرے نانا نانی تے کسی تے درہا پڑا چکنی دے جنرد کرو اونا کیا یہ امیوں میں ایک سو کسز دے تو اینڈا نسب بڑا باقبال ہے میرے نبی نے خروایا تھے میرے کردار تے اولوی چکو اسی جنابے والا کونوں منی ہے یا نامنی ہے وہ الاگ کر لے لیکن اسی توانے کردار کے بھی اُگلی چک سکتے نہیں ایسے ہوتے ہیں راکھتے نہیں جتنا تک کردار بھی 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 ساز جتنا تک کردار بھی 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 ساز موسیقی نبی اپنے کبان بھی 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 ساز نبی اپنے کردار بھی 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 ساز نبی اپنی شکل سورت بھی 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 ساز حضرت یوسف علیہ السلام زلیخہ دل دے بٹھی زلیخہ دل دے بٹھی اُو دھی اللہ سے لیاں کہنے لگی ملکہ ہو کے بادشاہ ذاتی ہو کے غلام نو دل دے بٹھی انہیں گئے علی دوسی دیکھیا نہیں علی دوسی دیکھیا نہیں اتواس کر لو جدہ دوزاں دیکھ لیا نا دوسی میرے انتخاب دی دعا دیو تو بغیر مختصر کر رہے انہوں کا قرآن اب زلیخ حبیبی نے میند کی حضرت یونسو علیہ السلام میں انہوں نے سارے ہوں لانییا جدہوں نے قرآن عرض کر رہے تسی تشریف لیا نا چیرے تھے نکاب کر کے تشریف لیا جنہوں نے عرض کرنا پھوڑ گئے تو اس نے نکاب ہٹا لیا رفتت ہو رہا فرمایا جنہوں بی بی آ گیا کھانا کھان تو بعد اور جناب پھل پھڑا دیتا گیا سوریا پھڑا دیتیا گیا وہ پھل کٹ رہی ہے ادھو زلیخ خان عرض کی تھی جناب یوسف تشریف لیا اللہ نے نبی یوسف علیہ السلام تشریف لیا بی بی زلیخ خان عرض کی تھی جناب مکھ تو اے نکاب ہٹھاؤ وہ پھل کٹ رہی ہے ادھو چہرہ ہوسکتو زکاو ہٹیا رفتہ خوران فرما اندھا ہے کھانا آئی دیا ہون وہ پھل کٹ رہی ہے اپنیاں انگلیاں کٹ رہی ہے انگلیاں کٹ رہی ہے خون ڈک رہے آئے اور زباز تو کہہ رہی ہے قلنا آشا للہ مہادہ بشارہ اے بندہ انسان نہیں ہو سکتا انسان پڑے 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 چھنے رابطی سانے اے گا سونا کوئی آیا ہوئی نہیں رابطی سونا کوئی آیا ہے رابطی سونا کوئی آیا ہے مہادہ بشارہ مہادہ بشارہ اے انسان نہیں ہو سکتا پھر کیے اے رابطا کوئی بڑا معزز فرشتہ ہے اے رابطا بڑا معزز ہے اگر اتھے تک گلتوں سے سنی ہے ایک گل میں نمی کرنی ہے جس سبحان اللہ کہو دکھا ہوں پہلی میرے مطلب دی سبحان اللہ نہیں ہے میرا پچھلا بیلی بڑا سنجیدہ بیا کہ میرے الویک رہا ہے محبت نہ کہو سبحان اللہ سلامت رو میرا بیٹر توجھو میری طرف اب زر توجھو یہاں تک آپ نے پہلے سنا ہے آپ کی دولیے کٹ گئے کہا کیا یہ کوئی پسر نہیں یہ کوئی ہم جیسا یہ کوئی ہم جیسا انسان میں میرے گھر کیا ہے کہا صرف رب کا فرشتہ ہو سکتا ہے فرشتہ کی ہوندہ ہے نور ہوندہ ہے کہ مشور ہوندہ ہے نہیں سمجھا آپ آیا گاجی کہے کہ وہ کی ہوندہ ہے فرشتہ کی ہوندہ ہے وہ بی بی کی کہہ رہی ہیں اے نور کہ نور بھی کوئی مانا نہیں ملک کریم اب بڑا کوئی عزت اللہ فرشتہ ہے اب عورتیں مصر کی کہہ رہی ہیں یہ انسان نہیں یہ یہ نور ہے یہ نور ہے یہ نور ہے یہ نور ہے اے نور نبی مندرانے پہوش کرو مصر دیا اتر کہہ رہی ہیں یوسف انسان نہیں اے نور ہے میں کیا جنوں حسن مستفا بھی شہرات ملیے اے سمانیہ بیر کے کہہ رہی ہیں اے نور ہے تو ساکھا مصرح نور نور ہے نور ہے یا رسول اللہ نبی مندرانے یا رسول اللہ عزیزہ نے مندرانے قرآن پڑے ہمیں کولو کوئی عاشیہ نہیں لیا انعزہ اللہ ملک کریم فرشتہ دا مطلب نور ہے فرشتہ نوری ہی ہوندہ ہے تو بیڑیاں گنیاں اے ساڑے ورگاہ انسان نہیں اے ساڑے ورگاہ انسان نہیں اے جڑا زلیخہ دی سیلیاں دا عقیدہ زینا جڑا زلیخہ دی سیلیاں دا عقیدہ زینا کہ اکلا بشر نہیں اے دا کوئی نورانی مخلوق ہے اس ہڑے ورگاہ نہیں اے جڑا زلیخہ دی سیلیاں دا عقیدہ زینا یوسف دے بارے چھے تے جناب یوسف علیہ السلام یقیناً میرے نبی دے امتی نے تے پھر سوچنا یار جو انہا دا حسن سامنے ہوئے تو انگلیاں وڑیاں جانا تکلیف نہیں ہوں دی وہ کہنے دی انہیں اے جڑا انسان کر دی وکھے ہی نہیں اے جڑا انسان کر دی وکھے ہی نہیں تے ہونے زرہ سوچنا کہنے سے آبائے کرام کہنے دے سن ٹوٹے ٹوٹے کر دے پرواہ کوئی نہیں تے کیوں کہنے دے سن اور میں کہا چلے آئیسی باستی کرنے دے سن اگر حسن یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کتھنی ہے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو تو گر بنے کتھنی ہے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تے ہونے زرہ توجہ کریں عزیز یوسف نوے کے کانیانے اے نور ہے تے اے تے مولوی کاندہ ہے اے تے مولوی کاندہ ہے اے آخری نبی دیدہ یوسف دیدہ نبی نے اے میرے پر گئنے یہ جرت اور یہ بے باقی ہے اور تیری اوقات کیا تو نبی کی بناوری اور نبی کے جیسا ہونے کا دعا کرے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہندہ اور میں کہا قرآن سے رب نے جدو کیا ہم سونے ہیں اے کہہ دینا نو اے کہہ دینا نو میں کہا سامنے کون سنجنے محبوب نے کیا کہہ دی جا جا گے دے تو میں کہا اللہ کرنی ہاں نے علی نے میں ختم نبوت علی نے کہا لیا میرا کو دل کر دے کو اہلِ بیدی بھی ایک دیگال کر جاما دو جی تقریر ہی تسی سننی ہے علی تو اڈے مطلب دی یہ دو جی تقریر کمال دا انتخاب انہا کیتا ہے انہا کہ ایک بے سورہ لائے ہو ایک سورہ نہ لائے ہو تو بے سورے نو پہلے ڈالو بعد سوری سور ہوئے گا جناب تو پھر تسی بھی موت جانتے دے کوئی نہیں چلو آج بے سورے کلو بھی تھوڑا چا سواد لائے کے دے بیکھو توجہ میرے آل میں کی عرض کر رہے ہوں کیڑی گال کی تیسی ہوئے ہیں اے ان میں کی گال کی تیسی ہوئے ہیں کی فرما رہا سم حاضر دماغ ہوگی بیٹھے کر کڑی کڑی اسی بھی پھول جاننے رب فرمایا سونیا اے نا نو کہہ دے میں تو اڈے برگا بشا رہا اے نا نو کہہ دے میں کہا او جنہ نو رب نے کہایا او ہے کون نظر دس نا جے تے رب نے کہا ابو بکر عمر عثمان نو کہہ دے سونیا میں تو اڈے برگا منا تے پھر عقیدہ تیرا سچا تیجے سامنے ابو جال ابو لاب نے تیرے عبر ماندہ سونیا انہوں نے کہا جے نبی نہیں ماندے دے اپنے برگا بندہ سمجھ کی بندے دے پتر بان جاؤ جے تے سامنے کافر نے تے پھر میں نہیں تے نو کہندہ تے نو بڑا شوکر لندہ جا جام 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 رل تو انہوں سمجھ کوئی نہیں آئی کہنے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہنے ہیں فرمایا میں کہا بلکل حق ہے لیکن سامنے جو لوگ سامنے رب نے کیا جینا نو کہے وہ کافر سامنے وہ مشرق سامنے وہ مومن ہیں نہیں سامنے ہن تیرا شوک ہے اس پارٹی نا لڑ دا سو باری رل ساٹھا دے کوئی شوک نہیں ساڑھی جماعت کڑی ہیں نہیں نہیں ساڑھی جماعت ساڑھی جماعت ساڑھی جماعت ابو بکر والی ساڑھی جماعت عمر پاک والی ساڑھی جماعت عثمان پاک والی ساڑھی جماعت مولا علی پاک والی ساڑھی جماعت سیحبہ والی میں کہنا آذرہ بخاری شریف نا تھوڑی جی پڑھ لئی ایک پاسے رب دا قرآن رب کندہ سونیا اے نکافرہ نو کہا دے میں تو اڈے ورگا ہوا اے میں نو بڑے پتھر مار لیا جائے بڑا ظلم کر لیا جائے شرم کر لو بغیر تو نبی نہیں مان دے اپنے ورگی مان لو کندے میری راج بچھان دے ہو مانندیاں میں نو سادشاہ کر دے ہو میرے ہاں غلامانوں تکلیفہ دے دے ہو بغیر تو سانو انسان ہی مان لو اپنے ورگی سمجھ لو وہ یہیں تھے کوئی جانورانہ نہیں کر دا جو میں تُس ہی کر دے ہو سانو انسان ہی مان لو ایک کافران ہو کیا جی تو بیٹھے سامنے میرے نبی اپنے غلامہ اچھ جب نبی بیٹھے تھے نا اپنوں میں جدو توہنے میرے کریم بیٹھے تھے نا اپنے ورگی رہو رہو اسمان و علی نے بیٹھ پھر میرے نبی دا انداز بدل گیا اینج سبحان اللہ دے تکریر آنڈی نہیں گاج کے کہو سبحان اللہ کسی کوئی تکریر آنڈی نہیں کرنی میں ہی کرنی ہے صبح بھی میں ہی کرنی راتی بھی میں ہی کرنی ہے تو جی میں ٹیل آسکتا تھا تو انہوں کی یہ گھج کے کہو سبحان اللہ اوٹھے رکھے محبوب دا انداز ایسی این نگاہ انا پشاروں سے سلکھوں لیکن جدو آئے اپنے آنے دے چھے میرے نبی دا انداز بدل گیا خرمائے آئیو کام مکنی اپنے بیٹھے تکریر میرے برکار اوٹھے برمایا میں تو آڈے برگا اوٹھے برمان دنو تو آڈے چو کون میرے برگا ابو بکر لو قرآن نہیں سی آنڈا جناب عمر کو قرآن نہیں آتا تھا جناب عثمان کو قرآن نہیں آتا تھا جناب مولا علی کو قرآن نہیں آتا تھا تو ان کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا کہ قرآن کا آنڈا ہے اسی نو آڈے برگی لیکن کوئی بولا نہیں بولا تو گویا سے آپ نے بتایا یہ کافروں کے لیے ہے غلاموں کے لیے یہ ہے کہ نہ تم میرے جیسے ہو نہ میں تم جیسے ہو غلاموں کو بتا دی آپ تم میرے جیسے نہیں میں تمہارے جیسے نہیں فرقیاں دی بولی ہو رہے ہیں فرقیاں دی بولی ہو رہے جماعت دی بولی ہو رہے جماعت کندی ہے نہ اسی ہو نہ برگے نہ او ساڈے صحابہ کرام نے روزے رکھنے شروع کر دیتے جیڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم روزے روزے روزہ چویہ چویہ کنٹے ہیں دا روزہ صحابہ کمزور ہو رہا گئے رنگ پیلے پہ گئے ایک سے ابھی بھی ہوش ہو گئے کمزوری نل لے آیا گیا میرے نبی دی بارگاہ آپ نے فرمایا بڑا رنگ پیلا پہ گیا کمزور ہو گئے کی کر دے اسی توڑے برگاہ روزہ رکھ دیں اسی توڑے برگاہ روزہ رکھ دیں میرے نبی جلال ہے چاہے فرمایا تسی میری برابری کر دے اوہ تسی میرے برگاہ سمجھ لے اپنے آپ نو اگلے جملے سے بھی تسی نہ بولے میں بیان لگنا تقریر موک گئی سے نہیں اینجی سبان اللہ تقریر باقی موک گئی جن جملہ جملہ پہلے لے لگو جملہ لے لگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ نے میرے برگاہ خیال کر لیا جے تسی میرے نال دے روزے میں ہی رکھ سکتے ارزگیتی کیوں فرمایا زوا سے اوہ میڑو میرا راہ دو خواندہ بھی ہے بیاندہ بھی ہے چلو گال مکائی اور نیڑے نیڑے چلیے نوے بندے دی لوڑ کے دو پہندی ہیں کسی بھی جگہ دے نوے بندے دی لوڑ دو پہندی ہیں جی تو پرانہ بندہ بیمار ہو جاوے کام جھوکا نہ روے یا فوت ہو جاوے ٹھیک ہے نا تے جو بندہ فیٹے کام بھی ٹھیک کر رہے ہیں او دے نال اپنے کامنال انصاف بھی کر رہے ہیں تے کسیانا بندہ بدل دا انہی گال دے تو آنے بھی پتا ہے ہن جی اور یار انہی دیر جتی نہیں بدل دے جنہی دیر تروپے لوالو آگے تنگ نہ آ جائیے جی تو موچی کو دے نا انہی لیلو پھر کہنے اچھا ہونو واقعی لیلنے نہیں دے جنہی دے چل دیئے برای ہے لیگال نہیں ہے بھر ایک چیز ہے ہنو استفال کریے جنہی دیر ہنڈ دیئے ہنڈ آئیے لیکن جو تو بیلکل پھر کہنے چلو ہونو نبی لیل لیے بندی ہے ایک کاسے گئی ہے اینجی ہے نا اوہ اینجی ہے نا اور رسے پہے اوہ اینجی ہے نا تے پھر میں ہنو یہ دس سو کلمہ کی پڑھ دے ہن دے ہوں ترجمہ کر دے ہوں اللہ تو انہی خوش رکھے ترجمہ کی یہ دا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ٹھیک ہے دوجہ اسے دا ترجمہ تسی کرنا ہے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اہا اہا اہدہ تے زور دینا تسی اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے رسول آج کسی نو کلمہ پڑھاؤ تے کم پڑھاؤگے کے نہیں تے کلمہ پڑھاؤگے انہو کبھوگے رسول تے کلمہ پڑھاؤنے تو بات کبھو نہیں ساڑھے نبی تے چودہ سو سال پہلے فوت ہوگا تے وہ کہا گا پھر آنا سونے عیسائی نہ ہو جائیے تیرا قرآن بھی کہن دا عیسیٰ نے واپس آنا ہے تے پھر مسلمان کیوں ہو یہ اور توں تے کہن نا تیرا نبی مٹی ہو گیا عباد اللہ تے جتو تیرا نبی ہے ہی نہیں تے کلمہ کیوں پڑھئی ہے تے کلمہ تے ہوتا پڑھئی ہے جیڑا آزر ریوٹی ہے اور یارو بندہ رٹیر ہو جائے نا یا وزارت تو اتر جاوے تے ملے اللہ بھی سلام نہیں کر دے کہنے اوڑکار ہو گیا تے جنیدر اوڑے کے لبے لب لب کے سلام کر دے حاضر سرویس حاضر سرویس جو مرضی کرے آن ڈیوٹی تے جنیدر آن ڈیوٹی نہیں نہ گھنڈی سرکاری نہ کوٹی سرکاری نہ اس لیے آن سرکاری سب کچھ ختم ہو گیا ان توجہ میرے ہیں میرے عزیز جو حاضر دیوٹی ہے وہ قائم ہے جو چلا گیا وہ مٹ گیا ہم کہتے ہمارے نبی ہیں تو میں کہ سوڑے ہیں پھر وہ کہا گا کلمہ محمد رسول اللہ دا کیوں پڑی ہے وہ تو تھے عیسیٰ ہیں آپ کا قرآن کہتے ہیں عیسیٰ نے آنا ہے آو نا پھر ساتھے نبی کا کلمہ پڑو انہوں نے مولوی کی اپس ناگے جو گا نا پچھے جو گا انہوں نے کہا چھاڑے ناال لکھو مارا جا کولو لنگے آو انہوں نے کہا چھاڑے نا یہ دے فرقہ ہی یہ دے فرقہ ہی تجھے مسلمان ہوگی فرقیج بڑھنا ہی دے مسلمان ہی نہ ہو فرقیج نہیں بڑھنا جماعت چاہنا ہی آپ میرے نہ گل کر انہوں نے کہا دس انہوں نے کہا کلمہ ترجمہ دے پڑ سونے ہیں رسول ہیں رسول چھے نہیں رسول ہیں اور رسول ایسے ہیں کہ اب قیامت تک ان کی رسالت میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی فرق نہیں آنے بانا وہ آج بھی زندہ ہے اور نہ صرف زندہ ہے بلکہ اپنی امت میں نگاہ بھی ثرمائے ہوئے توزیدہ نے گرامی کل دے اب کسی اور پنگی چرسی کی ضرورت سیٹ ہی کوئی نہیں وہ سیٹ ہی کوئی نہیں تنہوں بھائیے گتھے وہ کہاں دا منو گڑی کھڑا کر لو میں کھلون دیو جگہ نہیں چل پرا مرب ہووالیا اے بریلر دی گڑی کھولو لنگے دے کی آلوں دا جے تے اے تے او دے نالوی یقین منو ایڈا غلیز ایڈا غلیز ایڈا غلیز جس آلے مرے ہیں نا کدھی شرف وہی پڑھ لگو دے تکننو آتھلاو جس آلے مرے ہیں نا کدھی او پڑھ لگو دے کننو آتھلاو تے مقابلہ کرنٹ رہا ہے اس پاک ہستینا جیڑے کائناتاں دی تخلیق دا سبابن تے والا الاخرہ تو خیر اللہ کا منال اولا سونیا ہر آن والا ویلہ بہتر تو بہتر ہے گویا میرے نبی کی ختم نبوت وہ اونچی سے اونچی سے اونچی ہوتی چلی جائے گی سروں کی فصلیں کتبائی جاتی رہے گی نبی کی ختم ختم نبوت کا تافس کیا جاتا رہے گی انیس سو تروین جائج تحریک چلی ختم نبوت دی مرزی بڑے مضبوط سن فوج نو آڈرہ آگیا سریاں گولیاں ماروئے نا جڑا تاجدار ختم نبوت زندہ وعد زندہ وعد زندہ وعد ہزاراں لوگاں نے ہزاراں لوگاں نے نا اینج سینے کھول کے نعرے لا کے گولیاں کھا دی آنے انہاں سیدان دی روح نو تڑپاؤ نہیں ڈا کمزور نعرہ لا کے یار نعرہ انج دا لاؤ کے انہاں دی روح ہمیں خوش ہون کہ جیڑا راہ پا کے آئے ساں پھلے نہیں بابا اسی سال دا کنی عمر دا بابا اسی سال دا بابا ٹورے آوے دے موڑے آ دے نا انہیں بٹھایا اپنے پوترے نو پائیں سات سال دا پوترہ انہوں بایاں موڑے آ دے تے اے نا صبح تو لے کے اثر تک جلوس نکل دے ہمیں سان اثر ٹیم لوگ کرانو چلے جاندے سان کہ کل دی تیاری کریے ریسٹ کریے تے بابے نے ٹیم چنے ہیں جو سارے کرائیں سان بابے نے کہا چل اثر تو وہاں پوترے آ چلنے ہیں میں کہاں گا تاج دار ختم نبوت توں کہنا زندہ بان سامنے اگرنا سیدھیاں کر کے کھڑے نہیں ہوتے رو جناب گلید نکر تو بابا جی نکلے بابا جی کہاں دنے تاج دار ختم نبوت نہیں یارو بچہ اپنے دادے دے موڑے آ دے یقین کرو یہ دے نا لو زور دی آواز جبولا سی تو آٹی دی آواز ہی نہیں نکلی تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت دادا کہہ رہا ہے تاج دار ختم نبوت سامنے سے گولیے چلیں دادے کے سینے میں پیمست ہوئی دادا زمین میں آ گیا پوترہ دیکھ رہے جان بچا سکتا تھا لیکن پوترے کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے لیکن اس نے نبوت پہ مسکرات لا کے کہا دادا تیرے نعرے کو پورا نہ کرو گی ہو نہیں سکتا اس نے کہا زندہ بات گولی آئی سینے سننی کھڑ گئی تڑک تڑک کے جان میں دی اور یارو جن جس قط میں نبوت پہ کہلئے اس قوم کے چھوٹے سے پچھے سے لے کے اسی سال کے پورے میں جانو کا نظرانہ کیا ہے ہم آگے اعرام کرنا چاہتے ہیں کسی کو کوئی سکت ہے تو میدان لگا کے دیجھ لے ہم چاہتے دے گے نبی کی خدمِ نبوت پہ آج نہیں آگے اور یاد رکھیے گا پیر میرے علی شاہ کے جملے پہ بات ختم کریں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب سیاہ نے نہیں ہے حضرت نے لے جائے ہوا تاکہ پتہ لے کے آگے تو جان چھڑ تیرا ٹیم پورا ہوگیا میرا اپنا ارادہ سی کچھ آلی پنجاب میرے تاکہ تقریر دا حضرت میں پٹری سے چڑھ گئے ہیں فڑا فڑا آسی صاحب دلہ نے چل پٹری سے لے جان چڑھ گئے ہیں تو میں لے لگا کوئی نہیں پھر صحیح میں کردہ بننا ٹھیک ہے نا آخری گال سنڈا پیر میرے علی شاہ بابا ہوں دے ہی اوہے جڑا حضوری والا ہوئے آج کل بدقسمت یہ بڑیاں دے پتر ضرور نے پر بندے دے پتر نہیں بندے عقیدے دے ڈاکو مینو کجھ رکھا وہ میں فلانے دا پتر وہ میں کیوں اوہے پیر کیوں پھڑ دے اور میں کوڑیاں کرنا کرنا لگا اور میں بڑا پریشان ہو گئے پیر کیوں پھڑ دے پیر دی لوڑ کیوں ہوئے پیر دا کم کیے پیر دا کم ہے راہ دکھا کے کتھے پچھانا سدھے راہ سدھے راہ سدھے راہ تے اوہ سدھے راہ جاندہ کتھے مدینہ پاک ٹھیک ہے پیر دا کم ہے سدھے راہ تے پاک ہے مدینہ پاک پچھانا تے جڑا پیر اوہ سے راہ تے نہ لاوے سادہ بھی گال ہے اور یار جڑا نبی دے سے آبادہ چلو میں نے ایند دستو پاک فوج دے خلاب کو بندہ گل کرے پاک فوج دے خلاب کو بندہ گل کرے کی کو ہوگے انہوں غیب بھی کر دے ہوگے مار بھی دے ہوگے جیل بھی سوٹ دے ہوگے بڑا قددار ہے فوج دے خلاب پہنک جا ہے اینجی ہے نا تے جڑا ساڑے ملک تھی فوج دے خلاب پہنک ایسی انہوں برداش نہیں کر دے ایس جملے تھے شاہ اللہ سارے بولو جیڑا نہ بولے جیڑا نہ بولے رب انہوں نے جلدی جلدی مدینہ دا چھوٹا لوا ہوئے تاکہ پھر وہ بھی آکے بولے لیکن توجہ اور جملہ ضائع نہ کرنا تو اڈی میر بنی پاک فوج کو جو بھونکے ہم اس کو غدار کہتے ہیں جو رسول اللہ کی فوج کو بھونکے میں تو انہوں سمجھا ہی نہیں پایا تو اسی بڑے ٹھنڈے ہو تو انہوں میں سمجھا ہی نہیں پایا جیڑا رسول اللہ دی فوج لو بکواس کرے تو وہ گستاظ پر پیر ہو سکتا میرے رسول دی فوج کو ابو بکر عمرہ عثمان علی میرے رسول 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 جنگہ کنہ میں لڑیا ابو بکر عثمان علی نے میرے نبی دی اپنا کاربار کنہ میں قربان کیتا ابو بکر عثمان علی نے میرے نبی دی اولادہ کنہ میں قربان کیتیا ابو بکر عثمان علی نے میرے نبی دی اپنا کاربار کنہ میں چھڑیا اور جنہ کی جانہ داری جان جنہ اولادہ داری جان لے رسول دے ہونا روینیہ اس کا دنیا نے اور دونوں اپنی دامادی کا شر سیدہ ہے دونوں پرہ سوشہ مرادے سر نمو سے رسالت تو بڑا مسئلہ ہے کوئی نمو سے رسالت تو بڑا مسئلہ سارے بولوکہ جو مقال کرانگا اے جنہ پیر آج کل تو ان نظر آرہا ہے صبح شام نویں کپڑے پر آگے فلیٹی ہوتل تیتی لکھ رپیہ صرف بین بین دا دیکھے سٹنگ دا تیتی لکھ دیکھے اے جنہ پیر تو ان نظر آرہا ہے سینے دیاترہ کے دسنا نمو سے رسالت آستے کتی نظر آئے جائے نبی دی خط میں نبوت آستے کتی نظر آئے جائے صدیق اعتبر دی گالیاں بکیاں گئی ہیں کافر کیا گیا کوئی نظر آیا جائے امی عائشہ نبکواز کی تیگی کوئی نظر آیا جائے حید امیر موابیہ دے تبرے کیتے کیا کوئی نظر آیا جائے پھر سمجھو نا یار پھر سمجھو نا یار پھر سمجھو نا اگر درد اسلام کا ہو تو میرے نبی کی ہر نصبت کہایا ہے اور یار ہم تو نبی پاک کی نالین مبارک کی بہتری مداز نہیں کر سکتے جس کو نبی پاک نے اپنے کندوں میں اٹھایا ہے اور ہم اس کو بھی مانتے ہیں جس کے کندوں میں میرے نبی تصریح لائے آخری آخری جملہ قیامت تک کے مجاہدین ختم نبوت تمہارا امام کون ہے قیامت تک کے ختم نبوت کے مجاہدوں تمہارا پہلا امام جس نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے جنگ لڑی اچھا دے مذہبی گالے اس جنگے چھے نعرہ بھی لگا سی نہیں نہیں ہے نعرہ نہیں سی لگا گال سوڑ لگو تو پھر مکائی ہے بھاس نعرہ لگے او بھی کہان اللہ اکبر اے بھی کہان اللہ اکبر ان سے حبا پریشان ہو گیا کہ کریے کہ اے بھی اللہ اکبر اسی بھی اللہ اکبر فرق کی میں پتا لگے گا فرق کی میں پتا لگے گا صحابہ کہنے نے پھر اسی فیصلہ کی تا سی اسی او نعرہ لائی ہے نا جیڑا ساڑا نعرہ ہے نہیں تو انہوں میں گل سمجھانی پایا میرا مو ادر سی میں کلنی سی تاہتوسی نہیں بولے انہوں میں دوبارہ تو انہوں عرض کرنا ہے صحابہ نے کہا اسی او نعرہ لائی ہے جیڑا ساڑا نعرہ ہے جیڑا ساڑا نعرہ ہے پھر مسائل میں بھی ان کذاب دیران لڑے دیا جیڑا صحابہ نے نعرہ لگایا وہ نعرہ سوڑوں سی نہ ٹھر جائے گا سیاپہ نے کیا ہوڑا سی تلوار چھکاں گے خدمے لڑوں کو دے منکرانی تواناں لڑاں گے کہ نعرہ مارا گے یا محمدہ چلو اگلی باری سی ہی ہوں باقی ٹھیک ہے چلو پیر میرے علی شاہ صاحب پر ماننے لڑا ختم نبوت دا کم کرے میں تو انہوں کئی باری سنا ہے ہر سال سنا ہے بار بار سنا ہے اس وقت سے نہیں کہ اور گل کوئی نہیں آن دی یار جملہ یہ ڈا بڑا ہے میں کہنا تھکے نے پورے سال دی منتہ کر کر کے منتہ کر کر کے ٹیم لیلہ کے فلیکسہ لالہ کے اگے پیچھے ناس ناس کے مرزہیاں دا رستہ روک روک کے خدم نبوت دے نارے لالہ کے میرے یار تھکے نے یار انہوں نے ذرا حسلاتے دیکھے جاواں انہوں نے ذرا خوشتے کر کے جاواں انہوں نے ذرا کوئی مساج کو مالش کر کے دے جاواں پھر اس کو بڑا جملہ میں نے لگ دا جڑا گھولرے دے پیر نے فرمایا اللہ حضرت پیر میرے علیشہ ساجدار گھولرہ میرے نبی دا پتر میرے نبی دا چند میرے نبی دا سنم اور باندے میں وہ جہاں ختمے پر بودے کام کرے اور ابھی پست مصطفیٰ نہ ہاتھ چھوڑا اور میرے زہی مر گئے وہ کہاں نے پیسہ لال آگے مر گئے ہیں انہوں نے پلش ہے بھی کوئی نہیں انہوں نے ساڑھی دون تھلے آگ بھالی اور میں گیا تیرے کل سارا کچھ جے چلے ساڑھے کل اوہ جڑا تو سوچ بھی نہیں سکتا اور نورے علی گل سنا دے نورا ڈاکو زی نورا ڈاکو ڈاکو زی کی زی ایسے واسدے پیڑے بندیاں پیڑا نہ کیا کرو پولا پولا نال لائیا کرو پیڑے بھی ہیں جدا کم کر جاندے جیڑا نیک بندہ سوچ دا ہی رہ جاندے نورا ڈاکو اس علاقے آلینے کے ختمے میں نے بہت دی کان فرس کرائی مولانا کو لوٹائم لے لیا پرانے وقتاں دی گاندے مولانا ٹرین دے بیٹھے ٹھانگے دے بیٹھے پہنچ گئے مرزین دے کاربو تے مسلمان دے تین چار گھنٹی دے کارسان انہوں نے کہا مسلح ہو تو جی کراؤ ختم این ابو ات کان فرس تے بعد دے جی توڑیاں تیہاں چکی ہیں توڑیاں پیڑا چکی ہیں دے پھر کرنا اور بابی اوری پہنچے انہوں نے ہاتھ جوڑ گئے انہوں نے کہا بابا جی پیسے قبول کرو کرایا دے بابسی چلے جو ہزی کوئی نیچے کرانے بابی اوری پہنچے انہوں نے آگئے ہیں انہوں نے جاندہ تھے نہیں تو میں ڈاکٹر صاحب نے کہا توسی آسی صاحب نے لہتے ہیں پر میں اپنی مرضی نہ لی تقریح چھڑنی میں جاندہ تھے نہیں لیکن میں چھڑن لگا ہے تو ہم نے صرف تیار کرنا سے کہ آسی صاحب نے خطاب سننا ہے توسی اور اگے بھی توسی سنے ہیں جس طرح توسی محبت نہ استقوال کیتا ہے میں نے اندازہ توسی اگے بھی سنے ہیں محبت نہ سنو گے میری بھی سنے دیگی آخری گانا سن لو مولی صاحب کہا لگے ہر پتر میں جاندہ تھے نہیں انہوں نے کہا میں فلسلی نہیں کرانی بابی کہا میں کر کے جانے ہیں پھڑا پایا گیا انہوں نے کہا چھنگا بابا ساڑھے پیڑ پایا گیا ایک اندازہ میں تقریح سنانی یہ تھے بھی انہوں فون دیکھو پجازار لے لو تقریح نہ کرنا نا میں کہنا بسم اللہ اس تو چنگی گالکڑی ہو سکتی لیکن وہ بابا کہا گیا بھی انہوں نے وہ تقریح تھے میں ہوں کر کے جانی ہے انہوں نے کہا پھر ہونی تھے نہیں انہوں نے کہا میں نے دسوں کو بدماش کو کن ٹوٹا انہوں نے کہا جنگل جھے گئے نورہ ڈکے تھے بڑی دہشت جھے ہوتی بابے نے کہا میں رات پاؤں دارا نورے تھے انہوں نے کہا بابا اسی اگے کوئی نہیں جانے ہی تو انہوں نے جنگلے ٹور کے نا اس پاس سے نو کر کے اسی واپس آ جانا تھا مولی صاحب نے کہا چھیک جنگلے پاؤں دے وہ واپس مولی صاحب اگے گئے انہوں نے کہا بابا جی کدھے رہے تو انہوں نے کہا سردار دوں ملنا ہے انہوں نے کہا تُسی نیک بندے ہو شریف بندے ہو تو انہوں نے کہا چہرہ تے سنت مصطفیٰ ہے صرف تستار ہے تو انہوں نے کہا کم کوئی نہیں ادھر تُسی ادھر کدھر آ گیا ہے پیڑا بندہ جی پیڑے بندے ہیں پیڑے بندے چنگے لگتے رہے تُسی کہ وہ نیک آدمی ہو کیا نہیں میں نے ملوا ہو انہوں نے کہا کم کیے کم میں ہوں نہیں تستاگا وہ لے گا سردار کو سردار میں بابا جی نے بیٹھیا نا دے سیڑ تو اٹھ کر ہوتا اٹھ کر گا لگتا کہا بابا جی ذرا اے تھے بوت میں نے اے فرماؤ آئے کدھرے انہوں نے کہا پترا کلمہ کدھا پڑی ہے انہوں نے کہا جی جی دہ تُسی پڑے ہے فرمائے پھر اوسی نبی دی ختم نبوتی کانفرنس فرانے پینڈ ڈالے کرانڈا کے سن تو مرزہیں آئے کہا لگتی ہے ساری زندگی ڈاکے مارے نہیں یار بڑی دہشت ہے تیری انج نہیں ہو سکتا کوئی کدھی رات تو نبی دی ختم نبوت دا پیرا دے دے انہوں نے تو انہوں سبحان اللہ کہنا نہیں خدا دی قسم میں جدو اتھے میں ہنگا نا دے میں آپ کے درے اور ہوں اللہ آپ کو بھی یہ اڑان دے کہ جب یہاں پہنچے نا تو آپ بھی کہیں اور ہوں بابا جی کہیں لگے نوریہ وہ ساری زندگی لوٹی ہے یار آج ایک انج نہیں ہو سکتا کوئی کنٹے نبی دی ختم نبوت دا پیرا انہوں نے کہا بابا جی چلو ختم نبوت کانفرنس ہوئے گی تو نورہ بکھے گا کون کے لیے آتی ہاں چکڑا نورے نے جناب سارے آن پٹھے گیتا اور پینڈہ بڑے آنے کیا تو آڈی ایسی جی تیسی ہے ہوں لگی جی کانفرنس کہ کوئی آگے آتھ لاغے بکھے دے پھر تو آنے نورہ بکھوں کچھ آمدہ کی تھی کانفرنس ہوئی بابیورہ نے گج کے تغریر کی تھی گیڑ تے نورہ گن لائے کے کھڑا ہے رات لنگ گئی نورہ جنگل بابا جی اپنے کارنو کچھ سالنا دبان بابیورہ بکھے دست تک بابیورہ بکھا کھولے ہاں سامنے انہوں نے بکھے داڑی یالا بندہ سیرت سافہ بنے ہیں آنے نظر چکی ہے بابیورہ بکھوں نے سلام کی تاہنے کے بابا جی پہچانے آجے فرمایا نہیں کون ہے تو اے پی را پاندے ہو پی پس دے ہو میں کون بابیورہ کہ دستے سے یار ہے کون انہیں کہا یاد جی پینڈ ہے یاد ہے نورہ بھی یاد جی ہاں نورے میں کنے پھول سکتا یار نورے نے کچھ گھنٹے نبیری ختم نبوت پیرہ دیتا تھا کہنا کہا بابیورہ بابیورہ تو کس وقت سوار آیا سے میری اور میں جی تو پیرہ دے کے جا کے لمحہ پیاسا نا تو میں نے آمنہ دلال نے اپنی دید عطافہ دیتی اس سے آگے میرے پاس جملہ کوئی اس سے آگے میں بول نہیں سکتا میرے پاس لفظ ختم میری تقریر ختم اللہ ہمیں ختم نبوت کے لیے جیتے ہوئے کوشش کرتے رہنے اور اسی ختم نبوت کے مشن کے بھی جان قربان کرنے کی سعادت حصیح فرمائے داکٹر صاحب ان کی جملہ ٹیم کو سلام محبت پیش کرتا ہو جتنے علمات حصیح فرمائے سلام پیش کرتا ہوں آسی صاحب بچے ہیں ہمارے چونکہ سی ان بابے ہو گئے ہیں داڑی ان تھوڑی کالی مہجان دی یہ کر لئی دی ساڑے بچے انہیں نمی خطیب انہی اللہ انہی دی عمر اچ علم اچ برکت فرمائے تسری بندے نے ہلنا کسی نے نہیں میں جانا ہے میری مجبوری تسری حضرت نے خطاب سننا ہے دورانے گفتگوئے جملہ غلط نکلیا ہوئے اللہ دی بار گئے توبہ کرنا اگر کسی دوست پائی دی تھی لزاری ہوئی آتھ جوڑ دے معافی منگنا لیکن اس وعدے دنال کہ یا روای تباہ نبی دی ختم نبوت ہے پیرا تسری حضرت نے ختم نبوت ہے